اسلام علیکم دوستو میں ہوں سام علی چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چوہان فارمنگ ایک نئی انٹری اللہ کے کرم سے جینٹ انگوڑا جو کہ امپورٹڈ بریڈ ہے ٹھیک ہے جی اور انڈونیشن بریڈ ہے یہ اور ماشاءاللہ سے ایک یہ چھوٹا بچہ ہے دھائی مینے کا اور باقی تین ہیں ان میں سے ایک میل ہے اور باقی دو فیمل ہیں اور یہ تقریبا ساڑھے پانچ مہینے کے ہیں پیس بڑے جو کہ نیکس منٹ کے انڈ میں جینا وہ بچے دے دیں گے جینٹ اگورا کی خاصیت آپ کو بتاؤں ایک تو اس کے جو بال ہیں وہ وال کے لیے بہت استعمال ہوتے ہیں اور بہت ہی مہنگے کوشتری سیل ہوتے ہیں تقریبا کوئی پندرہ سے بیس ہزار کیجی کے حساب سے آج کل کا ریٹ چل رہا ہے پہلے یہ دہ ہزار سے شروع ہے شوال اس کی بڑی اچھی بنتی ہے جس کو کم از کم چالی سے پچاس ہزار روپے کی جو ہے نا وہ سیل ہو رہی ہے جو شوال بنتی ہے دوسری چیز جی یہ ایمپورٹڈ بریڈ ہے تھوڑے پیسوں سے ایک سرکٹ گھر کا چل سکتا ہے جس میں آپ کو بتا دوں کہ بریڈر پیر آج کل تو چل رہا ہے کوئی بیس سے پچیس ہزار روپے کا یہ شروع میں جب ایمپورٹ ہوا تھا تو یہ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کیا نا وہ پیر مل رہا تھا اب کیونکہ ریڈ کم ہو گیا ہے دوسری چیز بتاتا چلوں کہ یہ ہر مہینے آپ کو چھے سے نو بچے دیتے ہیں اگر آپ کے پاس کم از کم چھے بچے ایک فیمل دے 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 دو فیملوں سے آبارہ بچوں سے آپ ایک بچے جائے وہ تقریباً تین ہزار روپے کا سیل کریں گے کم از کم تو وہ آپ کا تقریباً تقریباً عام سے تیس سے پینتیس ہزار روپے آپ کو منتلی انکم آنا شروع جاتی ہے بہت ہی چھوٹا سیٹ اپ ہے کوئی بڑا نہیں ہے یہ صرف ایک کیج میں رہتے ہیں کیج میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے ابھی واش کر کے جائے نہ وہ رکھا ہے تو اس میں ایک تو بیماری نہیں ہے بیماری صرف گندگی کی ویسے آتی جب ان کے پاؤں میں گندگی لگتی ہے اس سے فنگس قیش ہواتا ہے خارش قیش ہواتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بیماری نہیں ہے نہ ہی اس کا جی خرچہ کوئی ہے چار سے پانچ روپے فی بر جائے نہ وہ آپ کو خرچہ آتا ہے ڈیلی کا کیج ماشاءاللہ سے میں نے دھو دیا پہلے میں نے پیجن رکھے ہوئے تھے کیونکہ یہ کیج میں اگر رہیں گے کیونکہ ٹرے لگی ہوتی ہے ٹرے ہیں ٹرے جب نیچے لگی ہوگی تو ساری بٹھیں وگرہ اس کے اندر جائیں گی جس سے ان کے پاؤں گندے نہیں ہوں گے اوپر جالی ہے جالی سے نیچے ان کے پاؤں ٹرے تک نہیں پہنچ سکتے میں نے صبح واش کر دیا اس کو اچھی طرح دھو دیا سرف کے ساتھ اب جانا ان کو میں اس میں جانا وہ شفٹ کر دوں گا تو ان کے لئے صرف کیج کی ضرورت ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نہ ہی کوئی مٹی اگرہ ان کو ڈال کے رکھنے کی ضرورت ہے ساس اترے کیج میں رکھیں تو باقی اللہ خیر رکھے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا جب نیکس منت میں ان کے بریڈ کریں گے تو تب تک کے لئے جی اجازت ہے اللہ حافظ جی